اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے یہ جو چٹائی میں لے کے آئی تھی اس کے کناروں پر میں نے کپڑا سلائی کیا ہے رضائی والی سوئی سے ٹھیک ہے یہ ہے میری جی جائے نماز میں نے اس کو جائے نماز کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا وہ خجور کیا نا چٹائی ویسے تو جائے نماز بھی خجور کی بنی بنائی ملتی ہے اور یہ ہے میری تازہ ترین شاپنگ یہ میں نے لیے ہیں جی پیالے بہرحال میں نے آپ لوگوں سے چھوٹی سی بار ڈسکس کرنی ہے تو کوشش کرتی ہوں چھوٹی سی بات یہ ہے کہ سیسو نے ہاں ایک سسٹر نے ہماری بہت اچھی سسٹر نے مجھے بتایا ہے بلکہ مشورہ دیا انہوں نے مجھے سجیشن دیا ہے کہ آپ میوزک نہ یوز کیا کریں شوٹس میں یا ویڈیوز میں لیکن کافی جگہوں پر مجبوری ہوتی ہے میوزک اس میں یوز کرنا پڑتا ہے کبھی ہمیں ویڈیو چھوٹی کرنی پڑتی ہے کبھی لمبی کرنی پڑ جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو گفتگو ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہ ہم نہیں اپنے چینل پر دکھا سکتا ہے تو اس وجہ سے وہ کرنا پڑتا ہے میوزک ایڈ کرنا پڑتا ہے تو مجھے آپ لوگوں سے یہی مشورہ کرنا ہے یہی پوچھنا ہے کہ یہ جو میوزک میں یوز کرتی ہوں یہ کسی مطلب کہ نہ ہی یہ کسی ایپ کا میوزک ہے نہ ہی یہ میں نے نیٹ سے لیا ہے نہ ہی یہ میں نے وائٹی لیب سے یوز کیا ہے بلکہ یہ میوزک میری کرییشن اس طرح سے ہے کہ وہ جو شادیوں پہ آتے ہیں فنکشن کرنے کے لئے تو یہ میں نے وہاں سے ریکارڈ کیا ہوا ہے یعنی ہمارے اپنے شادیوں کے جو فنکشنز تھے یوٹیوب سے بہت پہلے کے تھے وہاں پہ جب آتے ہیں تو وہاں سے میں نے ریکارڈ کیا اور اس کے علاوہ بعد میں بھی جو شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پہ جو دھونے بجاتے ہیں جو مطلب وہاں پہ آتے ہیں لوگ یہ پرفارمس دینے کے لئے میوزک کی تو یہ ان کا میوزک ہے مطلب ان کا گایا ہوا ہے میرا لائیو ریکارڈ کیا ہوا ہے میرے شادیوں کے فنکشنز کے کوئی فیسٹیوٹی میلے ٹھیلے یہ وہاں کے ریکارڈڈ میوزک ہیں تو کیا ان پہ بھی مجھے یہ کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ سسٹر نے توجہ دلائی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے پوچھ لوں ظاہر ہے میں آپ سب سے جھونی آ رہی ہوں تو مجھے آپ سب کی رہنمائی چاہیے فرسٹ آف آل تو میری مجبوری ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کافی ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جو نشر نہیں کی جا سکتے ہیں پھر کچھ ویڈیوز کو چھوٹا بڑا کرنا پڑ جاتا تو ابھی میوزک کی ضرورت پڑ جاتی ہے بارال میرے کہنے کا مطلب یہ تھا میں آپ لوگوں سے کہنا یہ چاہتی تھی کہ یہ سارا میوزک کچھ بھی کافی رائٹڈ نہیں ہے بلکہ یہ جو سازندے آتے ہیں یہ جو موسیقار گلوکار شادیوں پر بلائے جاتے ہیں یہ میں نے ان کا ریکارڈ کیا ہوئے یہ لائیو ریکارڈ کیا ہوئے ان سے فرمائش کرتے ہیں لوگ وہی دھون بجاتے ہیں جو مشہور ہوئی ہوئی ہوتی ہے وہی نغمہ وہی گانا وہ گاہ کے ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں تو یہ وہاں سے میں نے میوزک میلوں ٹھیلوں کا آپ کہہ لیں یا شادیوں فیسٹویل میلے کبھی اس میں بہت سارا ہے جو کہ بچے ریکارڈ کر کے لائے تھے اور اس میں شادیوں کا بھی بہت سارا ہے جو کہ سازندوں نے گلوکاروں نے مشہور دونے جو ہیں وہ گاہ کر اور بجا کر دکھائی ہیں یہ لائیو میوزک یہاں پہ میں نے ریکارڈ کیا تھا اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہیں سے اٹھا کے تو کچھ بھی نہیں لگایا کبھی اپنے چینل پہ تو پلیز آپ لوگ مجھے گائیڈ کریے گا مجھے آپ سب کی گائیڈنیس کی ضرورت ہے ویلوگ جو بھی پورا دیکھیں وہ مجھے ضرور انصر کریں اور یہ میری چھوٹی سی چھوپنگ ٹھیک ہے جی اللہ حافظ با بائے